اسلام علیکم انتظار کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے دوستو بہت بڑی خبر لے کر میں حاضر ہوا ہوں دوستو اس خبر کا تعلق ریٹن اگزیمز کے ساتھ ہے پبلک سرویس کمیشن کے جو ریٹن اگزیمز ہونے جا رہے ہیں جو بیچ میں تطل کا شکار ہو گئے تھے اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید اب یہ اگزیمز اپریل میں جا کر ہوں لیکن دوستو پبلک سرویس کمیشن نے اپنا شیڈول جاری کر دی ہے جس کے مطابق اسی ماہ دسمبر کے انڈ تک چھبیس ستائیس تک نائنٹی پرسنٹ اگزیمز بی پی ایسی ختم کر لے گی اس کے بعد چند سبجیکٹس کے اگزیم رہ جائیں گے اور دسمبر کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالی پبلک سرویس کمیشن کا جو شیڈول ہے جو ان کا پلین ہے اس کے مطابق دسمبر کے فرسٹ ویک میں تمام کے تمام جو اگزیمز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے جو لیکچر ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں جو لیکچرار سے ریلیٹڈ اگزیمز ہیں وہ سارے کے سارے دسمبر کے فرسٹ ویک تک ختم کر لے جائیں گے تو دوستو جو خبر رات کو موی تک پہنچی ہے اس میں کن کن پیپرز کا کس کس ڈیٹ کو امتحان ہونے جا رہا ہے اور دوستو یہ کنفرم ڈیٹ ہے یہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ نہیں ہے یا متوقع ڈیٹ نہیں ہے دوستو یہ کنفرم ڈیٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو دوستو اس میں جو پہلی ڈیٹ ہے وہ ہے لیکچر بیالو جی کی اس ویڈیو کو آپ انڈ تک دیکھئے گا دوستو تاکہ آپ کو یہ انفرمیشن مکمل طور پر مل سکے لیکچر بیالو جی ہے لیکچر ایڈوکیشن ہے اس کے بعد اس سے پہلے دوستو لیکچر ایکنومکس ہے تو یہ تین سبجیکٹس کی جو کنفرم ڈیٹ ہے اگزیمز کی وہ لے کر میں آپ کے لئے حاضر ہوا ہوں تو دوستو آپ اس ویڈیو کے کوئنڈ تک دیکھئے گا اور جن دوستو نے ابھی تک بھی اس چینل کو سبسکرائب رہی کیا وہ نئی ویڈیوز کے لئے نئی ہر آنے والی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور ویڈیو پسند آئے گی تو لائک اور شیئر بھی اس کو لازمی کیجئے گا تو دوستو جا رہا ہوں میں ڈیٹس کنفرم کرنے کی طرف تو لیکچر ایکنومکس کا جو اگزیم ہوگا دوستو وہ ہونے جا رہا ہے چھبیس دسمبر دو ہزار بیس کو چھبیس دسمبر دو ہزار بیس لیکچر ایکنومکس کنفرم ڈیٹ ہے دوستو یہ اس میں متوقع ڈیٹ نہیں ہے یہ کنفرم ڈیٹ ہے دوستو اس کے بعد لیکچر بیالوجی کا امتحان کب ہونے جا رہا ہے دوستو یہ ہونے جا رہا ہے ستائیس دسمبر دو ہزار بیس کو اور سب سے زیادہ میرے لیکچر ایڈوکیشن کے گروپس کے دوست جن کی بچینی تھی کہ یہ پیپر کب ہوگا دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف لیکچر ایڈوکیشن دوستو اس میں جو ڈیٹ میں نے منشن کی تھی جن دوستو نے ویڈیو کو انٹ تک دیکھا تھا انہیں آج اس بات کا یقین آ جائے گا کہ وہ جو ویڈیو کے متعلق انفرمیشن تھی وہ ہنڈیڈ پرسنٹ کریکٹ تھی میرے کچھ دوستو نے ویڈیو دیکھی اور اس میں انیس اور بیس کی ڈیٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے ویڈیو دیکھنا بند کر دی دوستو حالانکہ اس کے بعد چھبیس اور ستائیس کی ڈیٹ بھی میں نے لکھی ہوئی تھی کہ لیکچر ایڈوکیشن کا ایگزیم یا انیس بیس دسمبر کو ہو جائے گا اگر نہ ہو سکا کسی وجہ سے جیسے پی ڈی ایم کا اتجاج آ گیا ہے لاہور میں اس کی وجہ سے ڈیلے کا شکار ہو گیا ہے دوستو تو اس وجہ سے میں نے لکھا تھا کہ یہ چھبیس یا ستائیس دسمبر تک یہ پیپر کنڈکٹ ہو جائے گا تو دوستو نے ویڈیو کو کم دیکھا جنہوں نے یہ پتہ نہیں چل سکا وہ صرف انیس بیس کی خبر دیکھ کر یہ ویڈیو کو بند کر گئے تھے میرے کچھ دوست لہذا دوستو لیکچر ایڈوکیشن کا جو امتحان ہونے جا رہا ہے وہ ستائیس دسمبر دو ہزار بیس کو دوستو کنفرم ڈیٹ ہے یہ کنفرم نیوز ہے یہ پبلک سرویس کمیشن کے ذرائع کے مطابق لیکچر ایڈوکیشن ستائیس دسمبر دو ہزار بیس کو امتحان لے لیا جائے گا آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی آپ جو بیچینی کے ساتھ تیاری کر رہے تھے آپ کی وہ بیچینی بھی ختم ہو جائے گی تو دوستو اس خبر کو پڑھنے کے بعد آپ پلان کیجئے اپنی چیزوں کو ریوائز کیجئے جو چیزیں آپ کی رہ گئی ہیں ان کو تیار کیجئے خاص طور پر جنرل نالج والا پورشن کمزور ہوتا ہے میرے ہر دوست کا یہ پورشن کمزور ہوتا ہے تو اس پر فوکس کیجئے جو چیزیں تیار ہیں ان کے ایک دوسرے کو ٹیس دیجئے گروپس بنا لیں دوستوں کے آپس میں ایک دوسرے کو ریٹن ٹیس دیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکیشن کریں جو چیزیں تیار ہیں ان کے ٹیس دیں جو چیزیں تیار نہیں ہیں دوستو ان پر ٹائم لگائیں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے آپ سب پر کے چھٹیاں ہو گئی ہیں ان چھٹیوں میں چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہے چوبیس گھنٹوں میں سے سولہ سولہ گھنٹے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی پڑا جا سکتا ہے دوستو یہ بات یاد رکھئے گا جو دوست سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے تیاری کرتے ہیں لیکچرار کی وہی کامیاب قرار پاتے ہیں ان پر یہاں پلان کیجئے دوستو اپنی تیاری کو اور میں ان قریب ایک ویڈیو لے کر آوں گا جس میں میں نے آپ کو سیٹنگ پلان کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کس طرح سے بیٹھ کر تیاری کریں اور کتنی کتنی دیر کی سیٹنگ آپ بنائیں اور کامیاب لوگوں سے چند کامیاب لوگوں سے انٹرویو لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کس طرح سے پڑھا جائے پڑھائی کے ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے دوستو جس کے بارے میں سب نہیں جانتے اگر آپ اس مخصوص طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرار پائیں گے فیلہر اندہ شارٹ آپ کو یہ میں بتانے لگا ہوں چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیں جو دوست میرے ٹیچرز ہیں ان کو چھٹی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور کم از کم سولہ گھنٹے پلان کریں پڑھنے کا پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا امیاب قرار پائیں گے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ دوستو